یہ ہے جی ہماری ڈیسپی کی فائنل ڈوب کو ہمارے چپنی کباب ہو چکے ہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ زیادہ کیجئے گا تاکہ اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی ویڈیو لگے آپ کی حکموں کو حضر ہو سکوں اور ساتھ ہی چیک کریں کبابوں کی جو نرم ہے سوفٹ نیس من کے تیار ہو بھی ہے اسے رائٹے سے صرف کریں دہی سے صرف کریں خود بھی انجوائے کریں اور اپنے کیس کے ساتھ بھی انجوائے کریں اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی چکن چپنی کباب کی ریسپی ایک ہیڈو کو قریب میں نے چپنی کباب کے لیے کھیما لے لیا ہے میں نے اسے پریک پسوایا ہے آپ کو چاہیں جو موٹا بھی پسوا سکتے ہیں لیکن چپنی کباب میں پڑی کیما زیادہ اچھا رکھتا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کو چیزیں جائیں گی وہ بہت سینوکسی رہے ہیں دیکھیں جیسے کہ آپ اس میں ڈالا یا ڈالے جائیں گے دو سے تین چمچ پیسن کے لیسر ادرکھری مچ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس سے روح زیادر مچ ڈالیں گے سات پیار شامل ہوگا سات کرم سالا ہم شامل کریں گے چلیں جی جھٹوں سے اپنی ریسکری کو شارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے چکلی خباب ہیں وہ کیسے منٹوں میں بنتے ہم تیار کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جو یہ اپنے کیمے کو ایسے رکھ لیں بول میں اسے ٹوکری میں ہم نشا رکھیں جس کا پانی ہے میں نکلتا رہتا ہے اپنے ہاتھوں کے اچھے طریقے سے دولیں اور یہ جو ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال لی ہیں جیسے آپ کو دکھایا ہے لسن ادرک ہے نمک ہے میٹ جس ساری چیزیں اس میں شامل کرنے اور اچھے طریقے سے اس کو اس میں مکس کر لیں بیسن اس لیے اس میں ڈالا ہے کہ جس کا پانی ہے وہ اسے اقدر کر لے گا پیاس کو میں نہ تو میں نے گلینڈ کی ہے اور نہ ہی میں نے چھوڑ کی ہے سمپل میں نے کٹے ہیں کیونکہ میں آپ کے سامنے جوڑ پر سے یہ ریسپی تیار کرنے والی ہوں جب بھی آپ چپلی کباب تیار کریں آپ نے فوراں تیار کرنے ہو تو آپ کو پیاس کو چھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی اس کا پانی چھاننے کی ضرورت ہے سمپل اسے کاٹیں بریک بریک اور اسے اپنے خبابوں کے کیمے میں شامل کر دیں اور لے جیسے دیکھیں ہمارا رشت کیمہ جو تیار ہو چکا ہے یہ جی جٹ پڑ سے بننے والی ہماری ریسی ہے اب ہم آپ کے سامنے اس کو فرائی کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں جی مجھے نمک تھوڑا کام لگ رہا ہے آپ اپنے ہسپے ضرورت ہسپے ذائقہ اس میں نمک ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مجھ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسے فرائی کر کے کتنا مزے دار اور ذائقہ دار جو ہمارے چپلی کباب میں تیار ہوں گے یہ دیکھیں جی اب آپ کے سامنے میں جو اپنے چپلی کباب میں وہ ڈالتی جاؤں گی میرے پاس تقریباً ایک کلو کیما ہے اس کے میں تقریباً بناؤں گی اس کے تیار کر رہوں گی میں تقریباً 20 سے 22 کباب اس کے تیار ہو جائیں گے ایزیلی سے آپ کے گیسٹ آئیں اس کے گھر بنائیں بہت ہی مزے کی اور لیٹرنٹ سی دونیک سی ڈش ہے اس کے ساتھ رائی زندو بنائیں بچوں تو اسے مرگر بنا کے دیں یہ دیکھیں جی کتنے اچھے لگ رہے ہیں نہ آئی میں نے پہلے مسالہ پیس کے رکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نے مسالے کو سارا اس میں ڈالیا اور اسے فرائی کرنا شروع کر دیا ہے یہ ہاتھوں میں چھکے گا جب بھی یہ ہاتھوں میں چھکے آپ نے اسے اول کے ساتھ کی ہاتھوں کو گریز کرنا ہے اور اس کو فرائی کرتے جانا ہے یہ دیکھیں جی اب میں آپ کے سامنے اسے ٹرن کرنی چھتا ہوسکا بچ سوڑتا کلر آ رہا ہے دیکھیں نمت ہوئی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ہسے ضرورت اپنے ڈائکہ ڈالا چاہیے آپ کو میں کلوز کرتی تکھاتی ہوں ایک چمچ پکڑ لیں اس کی مدد سے اسے اس طریقے سے پریس کرتے جائیں جس کا پانی میں ملکتا جائے گا اور آپ کے سپلی کباب اور وہوں کی مدد کے پریس سے بن کے ٹیار ہو جائیں گے کلوز سے میں آپ کو اس کی لکتی تکھاتی ہوں کہیں کچھ دائکہ لگ رہے ہیں کچھ دائی